بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے انتہائی قریبی دوست جو چار یار ہیں ان میں سے ایک اور آپ علیہ السلام کے داماد یا تھر آپ کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آپ نے بھی اس سپیسیفک موضوع پر جس کی میں آج بات کرنے والا ہوں اس کے حوالے سے کیا کہا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو آپ کو کیا لائح اعمل اپنانا چاہیے آپ کو اپنی زندگی کے اندر کون سی تبدیلیاں کرنی چاہیے اور اگر کل کو وہ شخص واپس آپ کی طرف پلٹ آئے واپس آپ کی طرف لوٹ آئے تو اس انسان کے ساتھ آپ کا برطاؤ کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں آپ دوست آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے بات کریں گے کچھ اہم موضوعات پر اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں بسکس کریں گے اس سے پہلے کے ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اگر آپ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل یعنی اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسلام ایڈوائزر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ پھولیے گا دوستو اگر غور کریں تو آپ کو تاریخ میں سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کے اندر انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اکثر اوقات اتنا تنگ ہو جاتا ہے کسی کے چھوڑ کر جانے سے کسی کے دور جانے سے اس کو سمجھ نہیں آ پاتا کہ یار اپنے اپنی زندگی کو کس طریقے سے ٹریک پر لے کے چلے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بڑا قریبی وہ آپ کو چھوڑ دے اچھا دیکھیں چھوڑ کے جانے کی بھی دو اقسام ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائے آپ سے ترکے تعلق کر لے آپ سے قطع کلامی کر لے یعنی کسی ایسے طریقے سے جس میں اس کی فیزیکل اپیرنس آپ کی لائف میں موجود نہیں ہے لیکن منٹلی آپ اس کے اور وہ آپ کے سہر سے باہر نہیں نکلا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہے آپ وہ بھی چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایک دوسرے سے ترکے تعلق بھی چ چاہتے ہیں یعنی ایک کنفیوزن والی سٹیٹ ہے کنفیوزنگ سٹیٹ ہے جس کے اندر کے دونوں لوگ جو پناپ رہے ہیں تو اس سچویشن میں کیا کیا جانا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے سوال یہ ہے دیکھیں آقا ہی دو جہاں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس شخص کے جانے پر برا نہ مناؤ آپ دیکھیں میں نے آپ کو ایک سٹیٹ پہلے بتائی جس میں کوئی قطع کلامی کر رہا ہے دوسری سٹیٹ وہ ہے جس میں تو انسان آپ کو چھو� ہو گیا خدا بزرگو برتر کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو یہ دو الگ الگ سیچویشنز ہیں یہ دونوں سیچویشنز کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے معاملات کو ٹیکل کس طریقے سے کرنا ہے ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کا فیوچر کیا بن سکتا ہے اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو فرمایا کہ اس کے جانے پر تم نے نہ تو اعتراض کرنا ہے نہ ناراض ہونا ہے اور نہ ہی تم نے اس کے جانے پر غم کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح دیکھ کر دونوں طریقے سے چاہیے وہ ایسے چھوڑ کر گیا چاہیے وہ پکا پکا چھوڑ گیا آپ نے خدا کی طرف دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں دیکھ کر یہ ارشاد کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا حکم ہے تیری طرف لوٹ کر جانے والے انہا لیلہ و انہا علیہ حراجیون پڑے اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر دوریاں ڈال دیں اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں جو وہ کرے گا وہی بہتر ہوگا بلکہ جو وہ کرے گا وہ بہترین ہوگا اس سے اچھا دنیا میں کچھ اور اور ہی نہیں سکتا کیوں کیونکہ وہ الل اللہ کی ذات کر رہی ہے وہ مالک کر رہا ہے وہ خالق کر رہا ہے اور جو کام خالق کرتا ہے انسان نہ تو اس کام کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی انسان اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے کیونکہ اللہ کے کاموں کو وہی سمجھتا ہے اللہ کے کاموں پر پوری دسترس اسی کی ہے اللہ کے کاموں پر ہر طرح سے مکمل دسترس جو ہے وہ خالق و مالک کائنات کی اپنی ہے کوئی انسان نہ تو اس کا شریک ہے نہ کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت ہے کوئی ایسی فورس ہے جو کہ مالک کے کاموں میں دخل اندازی کر سکے لہٰذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے پھر اس کے بعد کچھ وجوہات ہیں کہ انسان آپ کو کن وجوہات کی بنا پر چھوڑ کر جا سکتا ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اس انسان کی توقعات پر پورا نہیں اترتے مثال کے طور پر میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ میرا فلان کام کر دیں گے اب آپ میری توقع پر پورا نہیں اتر رہے آپ میرا وہ کام نہیں کر رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلی جو چیز ٹوٹے گی وہ میرا آپ پر سے بھروسہ اٹھے گا میرا آپ سے اعتبار اٹھے گا میرے آپ کے اوپر جو کانفیڈنس ساتھ وہ ختم ہو جائے گا مجھے لگے گا یاری بندے پر تو میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا اگر میں سوچتا ہوں کوئی چیز اور پھر اس بندے کے ساتھ میں رجوع کرنے کے رابطہ کرنے کے بارے میں جو ہے وہ اپنے مائنڈ کے اندر کوئی چیز لے کر آتا ہوں تو میں تو اس پر کاؤنٹ نہیں کر سکتا یہ تو بندہ کسی بھی بک مو کر سکتا ہے یہ تو مجھے کہیں بھی بٹچ کر آ سکتا ہے اس بندے کی ویسے تو میرا بڑا نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا توقعات جو ہیں یہ انسان کو دوسرے انسان سے دور کرتی ہیں اور اگر کوئی توقع بلا بندہ آپ سے دور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب ہی تھا اس کو آپ سے مطلب تھا آپ سے جب تعلق مطلب تھا وہ آپ کے ساتھ تھا جس لمحے مطلب دور ہوا وہ انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو مجھے بتائیے کہ کیسے آپ ایسے انسان کے ساتھ نبھا کر سکتے ہیں جو کہ صرف مطلب تک آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سنسیر ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی انسان آپ پر کسی چیز کے حوالے سے بھروسہ کر لے اور آپ اس کا بھروسہ توڑ دیں یہ بڑی ہی اہم چیز ہے اور بہت زیادہ embarrassing situation ہوتی ہے اگر آپ کسی کے اعتماد پر پورا نہیں کر رہے پرس ٹو پر تو کوشش کریں کہ لوگوں کا آپ پر اعتبار آئے نہ اس توقع سے یا کسی حوالے سے لوگ آپ پر توقعات جو ہے اس کا بوجھ نہ ڈال لیکن اگر وہ لوگ آپ پر توقعات کا بوجھ ڈال رہے ہیں تو پھر آپ ان کی توقعات پر پورا اتر ہیں اگر نہیں اتر سکتے تو فوری تو آپ میں بتا دے بھئی آپ کی توقعات پر میں پورا نہیں اتر سکتا اگر آپ کا میرا تعلق اس وجہ کی بنیاد پر ہے اس توقع کی بنیاد پر ہے تو میرا خیال کے میں سے پاس کر دینا چاہیے اس کے بعد تیسری وجہ کیا ہوتی ہے تیسری وجہ تب ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں نفاق ڈل جائے کسی کے دل میں منافقت آ جائے کسی کے دل میں آپ کے حوالے سے کوئی بری تھوٹ کوئی بری بات آ جائے تو ایسی سیچویشن میں بھی آپ کا نبھا نہیں ہو سکتا حصال کے طور پر ایک جنرل ایگزمپل لیتے ہیں آپ کی سوچتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے بڑے بہتر تھے جس وقت ضرورت پڑی اس بندے نے آپ کی توقعات پر پورا اترنا مناسب رہا سمجھا وہ توقعات پر پورا نہ اترا جب وہ توقعات پر پورا نہیں اترا تو مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے آپ اس انسان کے ساتھ نبھا کر سکتے ہیں یعنی ایک انسان جس کے بارے میں اللہ کی ذات نے آپ کے دل کے اندر برائی ڈال دی یا اس کے دل میں آپ کے لیے بری بات ڈال دی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دونوں کا اپس میں جو ہے وہ چل سکے نبھا ہو سکے سوالی پیدا نہیں ہوتا یعنی دوری ہو جائے گی تو اس طریقے کی دوری جس میں اللہ کی رضا شامل ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بہت بڑا نقصان آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا اور صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس انسان سے دوری اختیار کی اللہ کی ذات نے آپ کو بہت بڑے امتحان سے بچا لیا پھر اس کے بعد ایک ایک اور وجہ ہی ہو سکتی ہے کہ گھر کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان جگڑا ہے اور بیوی چھوڑ کے چلے گئے گا میاں چھوڑ کے چلا گیا تو اس سیچویشن میں کیا حکم ہے دیکھیں بیوی اگر اس کی آواز اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے یعنی آواز شور کے ذریعے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور وہ خاوند سے لڑتی جگڑتی ہے خاوند کے گھر والوں کو برا بلا کہتی ہے یا پھر خاوند کی بات دی جا تو وہ بیوی کے گھر والوں کو برا بلا کہتا ہے یا بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے دزدرازی کرتا ہے اس کو ناک پیٹتا ہے ناک اسے بری باتیں کرتا ہے بدکلامی کرتا ہے تکلم اس کا گندہ ہے تو اس طریقے سے اس خاوند پر بھی حد لگتی ہے کہ وہ کون ہوتا ہے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا جبکہ ضرورت ہی نہیں تھی ہاتھ اٹھانے بڑی اہم چیز بڑا اہم مددہ اس کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد ایک اور اہم اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم خاوند کی بات بھی اب فور ایکزامپل ہم انڈر انڈر انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں لیکن اگر کسی عورت کی آواز گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے سرکار کا فرمان پھر جس گھر کے اندر نماز روزہ حج زکاة جو ہے وہ توحید یا اس طرح کے قرآن کی تلاوت یہ چیزیں ہی نہیں ہو رہی ہیں تو مجھے بتائیے کہ رحمت وہاں کیسے انٹر ہو سکتی ہے رحمت کی انٹری بنتی نہیں ہو زکا کیسے بنے گی لوگوں کی تو تھوٹس ہی بڑی خراب ہوئی ہیں تو ایسی سیچویشن کے اندر بھی آپ ایکسپیکٹیشنز کا لیول ڈاؤن ہی رکھیے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ الٹی میٹلی ناراض ہی ہوں گے خود کو پریشان کریں گے تو یہ بھی کوئی بات اچھی نہیں ہے اگلی پوائنٹ پر اگلے مدے پر آتے ہیں تو بڑی اہم چیز اور بڑا اہم نکتہ جو کہ بڑا غور طلب نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر انسان کی زندگی انسان کی زندگی ایسی ہو جائے کہ اس زندگی کے اندر لوگوں کی دخل اندازی کم ہے انسان کی زندگی ایسی ہو جائے جس زندگی کے اندر لوگ اپنا حصہ ڈالنا پسند نہیں کرتے لوگ اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے لوگ اس کو مشورہ دینا پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کو بھی اللہ کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے دم دم معافی مانگنی چاہیے کیوں کیونکہ اگر لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اس کا رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائی ہوئے اصولوں کے آن مطابق نہیں ہے تو اس انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں تو ایسے انسان سے در کنار گھننا بھی بڑا ضروری ہے پھر اس کی بات ایک اور اہم چیز یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ کی ذات اس پر دس رحمت اور آفیت کے دروازے کھول دیتی تو اگر آپ پر رحمت اور آفیت کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ اللہ کی ذات سے دعا کر استدا کریں کہ میرے مولا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول آپ سرکار دو عالم شکریہ معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حضور درد پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وآلہ آلیکہ والسحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ سرکار دو عالم شکریہ معظم ہم سب کی شفاعت کریں اس دعا کے ساتھ آپ تمام احباب سے آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو سے اجازت اپنا بات ساتھ خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم